بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے توصیف جعوید اور خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل مشین لرننگ میں یہ جو ویڈیو آج ہم بنا رہے ہیں یہ ٹیپر ٹرننگ کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ون میں ہم نے کمپاؤنڈ ریس سے ٹیپر کاٹنا آپ کو سکھایا ہے ٹیپر اینگل کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں وہ سکھایا ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کارڈ میں لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج ہم جو پارٹ ٹو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹیل سٹاک آف سیٹ میتھڈ ہے یعنی کہ آج ہم جس میتھڈ کے ذریعے ٹیپر کاٹیں گے وہ ٹیل سٹاک کا ہے کہ ٹیل سٹاک کو آف سیٹ کر کے کس طرح ٹیپر ٹرننگ کی جا سکتی ہے تو دوسرے میتھڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیپر کس طرح کلکولیٹ کی جاتی ہے یعنی کہ آپ نے ٹیل سٹاک کو آف سیٹ کس طرح کیا چاہتا ہے اس کو ایک فارمولا ہے اس کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے وہ کس طرح معلوم کیا چاہتا ہے چلتے ہیں آپ کو ٹیبل پر اور بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کا آف سیٹ نکال سکتے ہیں ابھی آپ کو بتا دیا جائے کہ وہ فارمولا کیا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے ور پیس کے لیے تیل سٹاک آف سیٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آج ایک ڈرائنگ بنائی ہے یہ دیکھئے یہ میں دو سو ایم ایم لمبا ایک ورک پیس ہے میرے پاس اور سو ایم ایم تک ہم نے اس پر ٹیپر کاٹ نی ہے جو سٹارٹنگ اینگل سائز ہے جو مائنر ڈایا ہے جو چھوٹا ڈایا ہے وہ چونتیس ایم ایم ہے اور جو بڑا ڈایا ہے وہ تھرٹی ایٹ ایم ایم ہے اب بھی یہ دیکھیں فارمولا جو انسا ہے وہ یہ ہے اس میں ڈی مائنس ڈی آ جائیں یہ ہمارا فارمولا ہے س is equal to d capital d minus smaller d divided by 2 into capital l divided by smaller l ابھی یہ d اور d یہ کیا ہے جو capital d ہے وہ ہے میجر ڈایا میٹر یعنی کہ یہ والا بڑا ڈایا میٹر 38 ایم ایم جو smaller d ہے وہ ہے smaller ڈایا میٹر minor ڈایا میٹر بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ 34 mm اور length بڑا جو l ہے یہ ہمارا شو کرتا ہے total work piece کی جو length ہے تو total ہمارے پاس 200 mm لمبا جاب ہے تو یہ capital l اس کو شو کرتا ہے smaller l جو انسا ہے یہ ہماری جو length of taper ہے یعنی کہ جو ہم نے taper کاٹنی ہے اس کی length کو شو کرتا ہے تو یہ length of taper آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 100 mm ہے اور 2 جو انسا ہے فارمولے کے اندر یہ constant ہے اور s جو انسا ہے یہ offset length ہے یعنی کہ وہ length جو ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے tail star کو کتنا offset کریں گے تو فارمولے میں value put کرتے ہیں capital d کی جگہ 38 smaller d کی جگہ 34 divided by 2 اسی طرح constant اور larger l کی جگہ 200 اور smaller l کی جگہ 100 اب ان کو cutting کر لیتے ہیں یہ 2 ہمارا 100 کو اس طرح کاٹ دے گا اور پھر اسی طرح ہم اس کو minus کریں 4 آ جائے گا اور ادھر اگر divide کریں 100 کو 100 پر ایک آ جاتا ہے ان کو multiply کریں تو 4 mm تو یہ جو 4 mm ہمارا s آیا ہے یہ offset length ہے یعنی کہ ہم نے اپنے tail star کو 4 mm offset کرنا ہے اب tail star کو 4 mm offset کس طرح کریں گے چلتے ہیں مشین پر آپ کو بتاتے ہیں تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو اب تک لائک لازمی کر دیں کافی محنت ہو رہی ہے تو ایک لائک تو ہمارے لئے بنتا ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہم مفید ویڈیو آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے تو اب ہمارے پاس جو فارمولے سے جو جواب آیا ہے چار ایم ایم یعنی کہ ہم نے چار ایم ایم کا offset سیٹ کرنا ہے وہ سیٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ مشین پر offset کیسے کیا جاتا ہے تیل سٹاک کو تو ابھی آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس زیرو سے لے کر دس میلی میٹر بائن سائٹ پہ اور زیرو سے لے کر دس میلی میٹر دائن سائٹ پہ ہمیں یہ گریجویشن دی گئی ہے ابھی ہم نے اپنے تیل سٹاک جو ان سے ہے وہ بلکل صفر پہ ہے یہ ہیڈ سٹاک کے ساتھ بلکل الائن ہے اسے offset کرنا ہے تو ابھی ہم اسے چار میلی میٹر offset کریں گے بائن سائٹ پہ باریک اور یعنی کہ چھوٹا ڈائہ اس کا جونس ہے وہ آگے ہے اور بڑا ڈائہ پیچھے ہے یعنی کہ ہم نے positive taper کاٹنی ہے تو اس لیے ہم اسے بائن سائٹ پہ موف کریں گے موف کرنے کا طریقہ کیا ہے تو offset کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک یہ الکی بولٹ اس سائٹ پہ لگا ہوا ہے اسے ہم ٹائٹ کریں گے اور اس سائٹ پہ بھی ایک الکی بولٹ لگا ہوا ہے تو یہ ایک اس سائٹ پہ الکی بولٹ لگا ہے اسے ہم لوس کریں گے اور اس کو ہم ٹائٹ کریں گے اس کو ہم ٹائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا tail stock موف کرنا شروع کر چکا ہے یہ تقریباً 1.5mm موف کر چکا ہے اور مجھے 4mm تک موف اسے کروانا ہے تو میں اسی طرح اسے موف کرتا ہوں اس سائٹ کو لوس کرتا جاؤں گا اور اس سائٹ کو ٹائٹ کرتا جاؤں گا جب تک یہ چار پر نہیں آ جاتا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا چار سے ہلکا سا آگے آ چکا ہے میں اس سائٹ کو ٹائٹ کرتا ہوں اس سائٹ کو ٹائٹ کروں گا اور یہ واپس چلا جائے گا چار پر تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا tail stock چار ڈگری پر سٹ ہو گیا تو اب میں ان دونوں کو ہی لاک کر دوں گا یہ اس سائٹ سے بھی لاک ہو گیا اور اس سائٹ سے بھی ٹائٹ کر دیا تو ابھی یہ ہمارا tail stock چار ملی میٹر آف سیٹ پر لاک ہو چکا ہے تو ہمارے پاس جو دوسرا طریقہ tail stock کا آف سیٹ کرنے کا طریقہ سیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے ڈائل انڈیکیٹر کے محفل سے یہ جو یہ جو طریقہ کار ہے یہ دوسرے پہلے والے طریقے سے زیادہ اندہ ہے میں نے آپ نے tail stock کو دوبارہ سے زیرو کر لیا ہے اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طریقے سے tail offset کیسے لیا جاتا ہے ابھی ہم اس کو پہلے اپنے ڈائل انڈیکیٹر کو ٹچ کر کے اپنے جو tail stock کا spindle ہے اس کے بالکل سینٹر میں ٹچ کریں گے آپ اس سے پہلے سیٹنگ کر لیں اپنے ڈائل انڈیکیٹر کو سینٹر کر لیں اس کے بعد ہم اپنے ڈائل انڈیکیٹر کو صفر کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈائل انڈیکیٹر صفر ہو چکا ہے اب ہم اسے لیفٹ سائیڈ پر موو کریں گے اور یہاں سے چار ایم ایم کی ریڈنگ نوٹ کریں گے اور موو کرنے کا وہ ہی طریقہ ہے اپنے ڈائل سٹارک کو یہ دیکھئے گا ابھی دیکھیں جون جون میں اسے ٹائٹ کرتا جا رہا ہوں یہ موو کرتا جا رہا ہے یہ میرا ایک ایم ایم ہو گیا یہ دو ایم ایم ہو گیا اور ابھی مجھے پھر ٹائل سٹارک کو تھوڑا لوز کرنا پڑے گا دوسری سائیڈ سے اور یہ تین ایم ایم ہو گیا اور یہ لاسٹ ابھی چار ایم ایم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ چار ایم ایم ہو گیا اور ابھی ہمارا یہ لاکھ ہے اس سائیڈ سے یہ بولٹ جون سا ہے یہ ٹائٹ ہے ابھی محالف سائیڈ والے بولٹ کو بھی ٹائٹ کر لیں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ڈائل انڈیکیٹر ہلے نہیں ابھی یہ چار سے ہلکا آگے چلا گیا تو میں اسے اس سائیڈ سے لوز کر کے چار کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوبارہ سے چار ہو چکا ہے اور دونوں سائیڈیں بھی میرے پاس لاکھ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے ٹیل سٹاک کو اچھی طرح دونوں سائیڈوں کو ٹائٹ بھی کر لیا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس ٹائم پانچ پر چھوٹی سوئی جا چکی ہے کیونکہ ایک ایم ایم ہم جب اس کو ٹچنگ کر رہے تھے ایک ایم ایم اس وقت لے لیا تھا اور چار ایم ایم جو انسا ہے ہم نے وہ بعد میں اسے لیفٹ سائیڈ پر چلا ہے تو ہمارا بھی یہ ٹیل سٹاک چار ایم ایم آف سٹ ہو جاتا ہے ابھی ہم اپنا جاب سیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پہ جاب کس طرح سیٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح ترننگ کی جاتی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی مشین کو سیٹ کر لیا ہے اس سائیڈ پہ میں نے یہ ڈیڈ سینٹر لگا لیا ہے جو کہ ابھی ہمارا چک میں پکڑا ہوا ہے تو یہ لائیو سینٹر کا کام کرے گا ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ٹرن کیا تھا یہ وہی سینٹر ہے اور یہاں پہ ہم نے ڈاگ لگا کے اس کو اپنے چک کے ساتھ لاغ کر دیا ہے تاکہ جب ہمارا چک گھوم ہے تو ہمارا ورک پیس بھی گھوم سکے ابھی ہم نے ورک پیس کو دو سینٹروں کے درمیان کلم کیا ہوا ہے ٹیل سٹاک میں ہم نے ریوالوینگ سینٹر پکڑا ہوا ہے اور ریوالوینگ سینٹر کو سارا دیا ہوا ہے یہ جو ہمارا ورک پیس ہے اسی کو ٹوٹل لینڈ فریol سنی ہے وہ دو سو ہے اور جیو ہم نے ٹیپر کاٹنی ہے وہ 100 تک کاٹنی زیارہ کو ہم درم знаем کرتا ہے اور اس سائیڈ سے ہم نے اس دодар رکھنا ہے چونٹیس اور جیام خیمہ 34 ہی ہے اس سعیز میں ہم photial لائی اس اس گرے میں لائی اس جیدیوarrive очень Olden اور یہ کیا ہے اس لائی سے ہمیں 38 مم رمز میں хотتا ہے سو ایم ایم ٹیپ پر کی تو ابھی ہم یہ تیار کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ٹول کو سیٹ اتنا کر لیا ہے یہ اتنا پیچھے آئے کہ تاکہ یہ ہمارا ٹول سٹارٹ سے کاٹ سکے اور پھر ہم اپنے ٹول کو لاکھ کر لیں گے ابھی میں نے یہ ہینڈل کو پیچھے کیا ہوا تھا تاکہ آپ کو ویڈیو میں اچھا بھی نظر آ سکیں تو ابھی ہم ٹرننگ کرنا شروع کرتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹول نے کاٹنا چھوڑ دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ٹیپ پر کاٹ رہی ہے یعنی کہ یہاں سے ڈائیا کم ہوتا جا رہا ہے اور آگے سے ڈائیا بڑھا ہوتا جا رہا ہے ہم جو جو آگے آتے جائیں گے ہماری ٹیپ پر کمپلیٹ ہوسی جائے گی ڈائی ٹیپ پر کمپلیٹ ہوسی پر کپلیٹ ڈیوی موسیقی 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 کہ لیندھ کتنی ہے توٹل ورگ پیس کی تو یہ دیکھیں اگر میں ادھر سے برابر رکھتا ہوں آپ کو اس سائیڈ سے ملی میٹر شو ہوں گے تو یہ دیکھیں ہماری پوری 200 لیندھ ہے اور یہ جو ہم نے تیپر کی لیندھ کٹی ہے یہ دیکھیں آپ یہ پوری 100 101 101 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 100 mm یہ ہم نے لیندھ کٹی ہے اگر آپ اس سائیڈ کا ڈائیومیٹر چیک کریں اس سائیڈ کا تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 33.7 mm تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 33.7 mm یعنی کہ 0.3 کا ایرر آیا ہے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ ہماری ٹیپر کتنی آئی ہے ورک پیس وزنی ہے اور میں چیک کرنے کوشش کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی 33 37.8 mm یا 7 mm تو یہ دیکھیں یہ ٹیپ پہ 37.75 mm تو یہ اس سائیڈ پہ ہمارا ڈائیومیٹر آیا ہے تو ہماری جو ڈرائنگ تھی ڈرائنگ میں جو ہمارے پاس سائز تھا وہ چھوٹا ڈائیومیٹ جنسا تھا وہ 34 تھا اور بڑا 38 تھا تو یہ ہمارے پاس 33.7 آیا ہے اور یہ ہمارے پاس 37.7 آیا ہے یعنی کہ ہم نے جو depth of cut لیا ہے وہ تھوڑا 0.3 زیادہ لے لیا ہے otherwise آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتر سے بھی 3 point کا ڈیفرنس ہے اور ہماری taper یعنی کہ بلکل perfect جو ہم نے فاصلہ رکھا تھا اسی کے مطابق کٹی ہے تو یہ جو method ہے یہ ہے tail offset کے طریقے سے taper کاٹنا یہ method تھوڑا سا difficult ہے یعنی کہ آپ کو offset انتہائی پر سی یا طریقے سے set کرنا پڑے گا otherwise آپ کی taper میں error آ سکتا ہے اور اس طریقے کے advantage میں سب سے پہلا advantage تو مجھے یہ آتا ہے کہ اسے آپ length میں یعنی کہ یہ لمبی taper کاٹ سکتے ہیں اتنا آپ workpiece باندھ نہیں اور اس پہ taper کاٹ سکتے ہیں تو یہ اس کا advantage ہے دوسرا advantage یہ ہے کہ اس پہ آٹو feed چلا سکتے ہیں compound rest کے method میں آپ آٹو feed نہیں چلا سکتے تھے اور یہ advantage مجھے نظر آتے ہیں اور disadvantage میں دیکھا جائے تو سب سے پہلا disadvantage یہ ہے کٹ کٹ اور اس کی مدد سے آپ external taper کٹ سکتے ہیں internal taper نہیں کٹ سکتے کیوں نہیں کٹ سکتے کیوں کہ آپ کو دو سنٹروں کے درمیان میں پکڑ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ اس کی مدد سے internal taper نہیں کٹ سکتے تو یہ ہمارا تھا تیل آف سٹ کا میتھڈ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ٹپر اٹیشمنٹ کے میتھڈ کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے اور وہ بھی آپ کو اچھی ویڈیو لگے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کریں اور کوشش کریں کہ ہمارے چینل کی اگاہی اپنے دوستوں کو بھی دیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں تب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ